جی تو آج کی مزدار ریسپی جو ہے وہ ڈونٹ سے متعلق ہے جو کہ ہم بیکری سے بہت زیادہ ایکسپنسیب لیتے ہیں گھر میں ہم اس کو بیکری سے ہزار گناہ سستہ بنا سکتے ہیں بینہ ڈونٹ کٹر کے بینہ ایک کے میں نے یہ ڈونٹ جو ہے متیار کیا ہے انتہائی فلفی ہیں نرم ہیں بلکل روئی کی طرح آپ لوگ یقین کیجئے تو ریسپی کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہو کوئی بھی پارٹ اس کی پیمس نہیں کرنا میں اس کے ساری ٹپس این ٹرکس آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو آپ لوگوں نے جو ہے ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنا ہے خود سے چیزوں کو ایزیوم نہیں کرنا آپ کی ریسپی تباہ و برباد ہو جاتی ہے فیل ہو جاتی ہے تو پلیز آخر تک دیکھنے کی زہمت کر لیا کیجئے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اچھا رہتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ میں نے ان ڈونٹ کو کس طریقے سے تیار کی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے میں نو فیل دونٹ کے ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اس کے لیے میں نے 240 ملی لیٹر جو ہے وہ ملک لیا ہے اور یہ فریج کا نہیں تھا تھوڑا سا یہ نیم گرم دودھ ہے وہ میں نے لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ انسٹنٹ ایس کا ڈال دیا ہے کونٹیٹی آپ نے جو ہے وہ اتیاز سے دیکھنی ہے اور اتنی یوز کرنی ہے تین ٹی بل سپون میں نے اس میں آئسنگ شکر ایڈ کی ہے اگر آپ کی چینی جو ہے باریک ہے تو آپ باریک چینی بھی اس میں آئٹ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے ان تینوں چیزوں کو ہم نے مکسر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے دو کپ میدہ اس میں شامل کر دیا تھا اب ہم نے اس کو پہلے سپیچولا کی مدد سے اچھے طریقے سے مکسر لینا ہے ہاپ ٹی سپون میں نے اس میں نمک بھی ڈالا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے گوننا ہے لیکن گونے سے پہلے ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر کے 20 منٹ کے لئے دو کو ریسٹ دینا ہے یہ دیکھیں ساری چیزوں کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا اس سٹیج پہ اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ میدہ آپ کو ڈالنے کی ضرورت ہے تو آپ ایک سے دو ٹیبل سپون ایڈ کر سکتے ہیں اب میں نے اس کو ریسٹ دے دیا تھا 20 منٹ کے لئے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے 20 منٹ کے لئے اس کو ریسٹ دے دیا تھا دو کو اور اس کے بعد میں نے کہا کرنا ہے کہ ایک صاف سا ماربل کے اوپر میں نے اس کو اس طرح سے پھلا دیا تھا اور اس میں دو ٹیبل سپون جو ہے میں نے اس میں بٹر شامل کر دیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے جو ہے اس بٹر کے اندر کور کرنا ہے ڈو کو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو فول کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے خوب زور لگا کر ہتیلی کی مدد سے اس کو جو ہے سٹریچ کرنا ہے جتنا زیادہ آپ ڈو کو مسلنگ ہے نا ہتیلی کی مدد سے اتنی زیادہ آپ کی ڈو جو ہے سافٹ ہوگی اور آپ کی ڈونٹ جو ہے نا وہ فلفی بنیں گے یہ والا سٹیپ میں آپ لوگوں کو اتنا ڈیٹیل سے اس لئے دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کریں گے تو آپ کے ڈونٹ جو ہے وہ required result آپ کو نہیں ملے گا تو اس سٹیچ پہ آپ نے جو ہے وہ دونوں ہدیلیوں کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے سٹیچ کرنا ہے ڈو کو اور اس طرح سے اپر سے نیچے آپ نے اس کو ٹواس کرنا ہے تو یہ سارا procedure آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اب میں دونوں ہدیلیوں کی مدد سے ہاتھ کی مدد سے اس کو اس طرح سے سٹیچ کر رہی ہوں ڈو کو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے تقریباً آپ نے 10 سے 12 منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے اسی طرح ہاتھ کی مدد سے سٹیچ کرنا ہے تو تب بھی آپ کو جو ہے وہ ڈونٹ کے required result ملے گا اور وہ اتنے زیادہ fluffy اور soft کریں گے یہاں پہ ڈو جو ہے وہ گنتے گنتے smooth ہوگی تھی اب میں نے اس کو یادے سے پونے گھنٹے کے لئے رکھ دیا ہے تو میں نے اس کو 45 منٹ کے لئے ڈو کو رکھ دیا تھا اور آج کل گرمی ہے تو یہ آدے سے پونے گھنٹے میں آرام سے size میں double ہو جاتی ہے پھول جاتی ہے اب اس کے بعد جو ہے میں نے counter top پر اس طرح سے تھوڑا سا matter dust کر دیا تھا اور اس کے اوپر ڈو کو جو ہے اچھے سے میں نے پھلا دیا تھا اس کو آپ نے اس کے bubbles وغیرہ سب نکال دینا ہے اور اچھے سے اس کو اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا پھلا دینا ہے اب ہم نے اس کو چار حصوں میں پہلے تو divide کرنا ہے اس کے بعد ہم نے چار حصوں میں سے ہر حصے میں سے تین تین ہم نے potion نکال لینا ہے یعنی کہ ہم نے 12 balls اس کی جو ہے وہ بنا لینی ہے تو آپ easily جو ہے وہ 12 donuts جو ہے وہ اس سے ready کر سکتے ہیں اگر بزار سے آپ یہ لینے جاتے ہیں بیکری سے عام سے عام بیکری سے بھی آپ لینے جائیں اتنے مہنگیں ملتے ہیں اور گھر میں آپ easily اس کو کم بجٹ میں ready کر سکتے ہیں سب کو جو ہے اس طرح سے ہم نے بیل لینے ہے اچھے طریقے سے اس میں کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح سے نشان نہیں ہونا چاہیے بلکل smooth dough کی طرح ہم نے اس کو جو ہے اس طرح سے یہ دیکھیں میں آپ کو دونوں سائیڈوں سے دکھا رہی ہوں اس طریقے سے ہم نے اس کے پیڑے بنا کے رکھتے جانا ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہاتھ میں اٹھانا ہے اور دو انگلیاں اس کے اندر ڈال کے اس طرح سے آپ نے اس کو رول کرنا ہے ایک دفعہ پھر میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ آپ نے جو ہے اس طرح سے اس کو جو پیڑا بنایا تھا پریس کرنا ہے اس کے بعد انگلی سے ہول کرنا ہے پھر دو انگلیاں ڈال کے اس کو اس طرح سے آپ نے رول کرنا ہے اور پھر رکھ دینا ہے سیمپل اس میں آپ کو کٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم نے کور کر کے اس کو چالیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے کپڑے سے تو یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے فورٹی منٹس ہو گئے تھے اس کو رکھے ہوئے اور اچھے سا سائز میں یہ ڈبل ہو چکے ہیں کتنے اچھے فلفی سے لگ رہے ہیں نا تو یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس اسٹریچ پہ کہ انگلی میں آپ نے تھوڑا سا میدہ لگانا ہے اور اس کے ہول کو مزید پرومننٹ کر دینا ہے ہم نے اس طریقے سے ہم نے سب میں اس طرح سے تھوڑا سا ہلکا سا انگلی میں میدہ لگا کے اور ہول کو اس طرح سے ہم نے پرومننٹ کرتے جانے ہیں دیکھ لیجئے آپ کو کوئی دونٹ کرٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو جگاری اس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آرام سے ہاتھ کے مدد سے بھی دونٹ بنا سکتے ہیں یہاں پہ بالکل لو فلیم پر آئل میں نے رکھا تھا گرم ہونے کے لیے اور آپ نے ہلکے سے بابلز آئیں گے نا یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں یہ تو تب آپ نے جو ہے دونٹ اس میں ڈالتے جانے ہیں اور دیپ ٹرائی کرتے جانے ہیں اور تیز کرم تیل میں نہیں ڈالنا دونٹ آپ کے کچھے رہے جنگے اچھے سے یہ پھولیں گے بھی نہیں تو دیکھیں اس طرح سے باقی دونٹ بھی میں ڈالتے کی تھی اور دیپ ٹرائی کرتے کی تھی فلیم آپ نے بالکل لو رکھنا ہے میڈیم بھی نہیں رکھنا اور ہائی بھی نہیں رکھنا تو ہے نا مددار اور آسان سی ریسپی اور بنانے میں بھی آسان ہے اور بیکری کی نظبت انتہائی سستے بنتے ہیں گھر میں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے کوئی چاکلیٹ اس پہ جو ہے گلیس وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف میں نے آئیسنگ شکر جو ہے اس کے اپر اس طرح سے کوٹ کر دی تھی سپرنگل کر دی تھی آپ جس طرح بھی کرنا چاہیں وہ آپ کے اپنی شوائز کے اوپر ہے تو امیت کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی گی ریسپی پسند آئی ہے لائک کو شیئر کرنا بنتے ہیں ساتھ سے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو بھی میری شیئر کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی اور ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اسی طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ آسان اور بجر پرنڈی ریسپی شیئر کر دی رہوں گی جلدی ملوں گی آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ